موسیقی پہلے یہ سمجھنا ہے مہراج کیوں کرائی گئی بہت توجہ کے ساتھ پہلے یہ سمجھنا ہے حضور کو مہراج کیوں کرائی گئی جانتے ہیں ایک سال حضور کی زندگی میں ایسا آیا جس سال کے اندر حضور کے شفیق چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا یہ پہلا جھٹکا حضور کو تھا دوسرا وصال حضرت خدیجت القبرہ کا ہوا ایک ہی سال میں حضور کو دو بڑے بڑے غم لگے دو بڑے بڑے غم جس کا نام ہی عام الحزن رکھا گیا غم کا سال دو جھٹکے لگے بڑے بڑے آپ جانتے ہیں اگر ہم میں کوئی اداس ہوئی تا ہے میں اگر اداس ہوں اکبر علی بھائی کہنے لگے چلونا مولانا آپ کو لکھنوں گھما کے لاتھوں دل بہل جائے گا کوئی کہنے لگے حضرت فرمانے لگے چلو بنارز گھما کے لائے اچھی جگہ ہے کیونکہ آپ اداس ہیں دل بہل جائے گا میں اگر اداس ہوں میرا چاہنے والا کہتا چل تجھے فلان شہر لے چلیں اٹھی لے چلیں فلان جگہ لے چلیں لندن چل دل بہلے گا ہم اداس ہوں تو ہمارا یار لندن لے کے جاتا ہے حضور اداس ہوئے رب نے فرمایا جبریل جا محبوب سے کہتے سیر کے لئے تجھے رب نے بولایا سیر کے لئے رب نے بولایا بہت غور سے سننا دل اداس ہوا مصطفیٰ کا تو رب نے جبریل کو حکم دیا جبریل جا محبوب کو لے کے آ حضرت جبریل کے کانوں میں آواز آئے محبوب کو لے کے آ آنے لگے ٹھہر جبریل اکیلا نہ جا چاروں بڑے بڑے فرشتے جاؤ اور ہر فرشتے کے نیچے ستر ہزار فرشتے ہونے چاہیے کتنے زور سے کتنے ستر ہزار فرشتے ہر فرشتے کے ساتھ ہونے چاہیے چار فرشتوں کے ساتھ دو لاکھ اسی ہزار فرشتے ہیں کتنے دو لاکھ ہسی ہزار دو لاکھ ہسی ہزار فرشتے جبریل چلے رات ستائیس وی چاند ہے آج کی رات چاند ہے نہیں ہے نا ستائیس میں چاند چھپ جاتا ہے چاند چھپ گیا جبریل چلے جنت میں آئے قندیل لی براق لیا رب نے فرمایا جبریل قندیل کدر کہتے ہیں اللہ ستائیس وی شب ہے اندھیرہ ہے ترے محبوب کو دولہ بنا کے لانا ہے اندھیرے میں کیسے بنایا جائے گا رب نے فرمایا جبریل قندیل رکھ دے مرے محبوب کو ضرورت نہیں ہے کہا اجالہ کیسے ہوگا فرمایا جا ہم نے محبوب کے چہرے پہ ستر ہزار اپنی غیرت کے پردے ڈالے گئے ایک پردہ پلٹ دینا روشنی ہی روشنی ہو جائے گی روشنی ہی روشنی ہو جائے گی اب جبریل آئی حضورت کہاں ہے حدیث میں انما انہ نائم فی الحتین میں حتین میں سویا ہوا تھا یہ وہ محبوب ہے جب دنیا سوتی ہے تو جاگتا ہے لیکن آج دنیا جاگ رکھی ہے یہ سو رہا ہے آخر کیوں آقا فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا فاعتانی جبریل میرے پاس جبریل آئے کہاں فرماتے ہیں میں ایک روایت میں تھا امہانی کے گھر میں تھا جو آج حتین کا حصہ ہے امہانی کے گھر میں جبریل آئے دروازے کے اندر داخل ہوئے محبوب آج ٹھاٹ سے سو رہے ہیں وہ جو راتوں کو روتا تھا آج سو رہا ہے وہ جو راتوں کو جاگتا تھا آج سو رہا ہے جبریل آکے کھڑے ہو گئے یارب بھیجا گے تُو نے ترہ محبوب سو رہا گئے کیسے اٹھانا گئے رب نے فرمایا جبریل دیکھ تو سہی عدب سے اٹھانا عدب سے اٹھانا کیسے اٹھاؤ گے جبریل کے دل میں خیال آیا کیوں نہ جب میں پہلے آتا رہا تو کبھی پتان بتانے کے لیے اپنے پروں سے آواز کرتا تھا رہواز آئی نہ آج پروں سے آواز نہ کرنا کبھی میں نے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کو مس کیا کہا نہیں آج ہاتھ مت لگا دینا محبوب سو رہا گئے کیسے جگہ میں آگئے کہ ذرا تلوے میں جھاک کے دے آج محبوب کے تلوے کو تیرے لیے آئی نہ بنایا گیا گئے جب چبریل نے جھاکا خدا کی قسم کیا دیکھتے گئے چبریل تو نور ہے محبوب نورولانہ نور ہے اللہ کو اکبر چبریل عیرت میں گئے یارب اٹھاؤں تکیشے اٹھاؤں آواز آتی ہے جبریل کپل قدمے کے محبوب کے تلوے چھو ملے ترے گوٹوں کی تھندر سے محبوب پیتار ہو جائے سبار اللہ سبار اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانور کہتا میرے برابر ہیں جبریل تلوے چھو ملے حضور نے فرمایا ایمان کون جی میں کیوں آئے ہو رب نے بلایا آخر اللہ آپ سے ملاقات کا مستحق ہے حضور میں لینے آیا ہوں اچھا اور بھی کوئی جی چاروں بڑے فرشتے آئے ہیں ان کے ساتھ ستر ستر ہزار فرشتے ہیں اگر تفصیل سے بیان کروں بڑا وقت چاہیے ہاں سینہ چاک کیا گیا دل دھویا گیا بڑی لمبی بات ہوگی بس میں بتانے لگا ہوں ستر ستر ہزار فرشتے ہیں حضور دولاکستی ہزار فرشتے ساتھ میں محبوب تیاری کریں چلنے کی جب اتنا سنانا حضور نے سجدے میں سر رکھا پہلے پوچھا جبریل کیسے لے کے جاؤ گے کہ ستر ہزار فرشتے لینے کے لئے بڑاکستی سواری ہے کہاں تک جانا ہے حضور وہاں تک جانا ہے جہاں کسی کا خیال نہیں گیا ہے اتنا سنا حضور سجدے میں آگے رکھ روکے کہنے لگے یارب میں مجھے بلایا ہے تو نے میں بڑاکستی آرہ جبریل لینے آیا میری محبوب پلسرات سے میری امت گزرے گی یارب اس کا کیا انتظام ہے یا اللہ میری امت آواز آئی چل ستر ہزار بخش دیئے پھر کہتے ہیں میری امت پھر آواز آئی ستر ہزار بخشے گئے پھر کہتے ہیں میری امت پھر آواز آئی ستر ہزار بخشے گئے اللہ اکبر جانتے ہو ستر ہزار بخشے گئے جانتے ہو حضور نے سات سو مرتبہ کہا یا اللہ میری امت اللہ نے ہر بار میں ستہ ہزار بخشے اس کے بعد رب مصطفیٰ کہتے ہیں اے میرے مالک ایسا فیصلہ کر جس سے میں بھوپ کا کلیجہ دھندا ہو آواز آتی ہے یا محمد عرفارہ سکا پیارے سر اٹھالے جل فیصلہ کر دیتے ہیں باتی قمن کر دیتے ہیں قیامت کے دن تیری کرسی اپنی کرسی کے پاس ڈالیں گے پیالے تو کہتا جائے گا ہم جنت دیتے جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے تو کہتا جائے گا ہم جنت دیتے جائیں گے حضور اپے جب اٹھے نہ حضور جبریل نے دولہ بنایا بتاتو شہیر جس کا غصن اتنا ہو دنیا میں آئے تو پورا وہ پچھن روشن ہو جائیں جب اسے دولہ بنایا گیا ہوگا تو پھر کتنا حسین لگتا ہوگا کیا بات پھر کتنا حسین لگتا ہوگا دولہ بنا اور بننے کے بعد سجے جبریل نے کہا چلیں یا رسول اللہ امہانی کے مقان پہ حضور نے کھڑے ہو کے نہ اپنے گھر کی طرف دیکھا بہت غور سے میری بات سنیں اپنے گھر کی طرف دیکھا جب اپنے گھر کی طرف دیکھا حضور رو دیئے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جو خوشی کا دن ہے امت کی پخشش کا پروانہ بھی مل گیا اب کیوں رو رہ گئے ہیں تو جانتے ہو میرے حضور نے کہا جبریل آج مجھے میری ماں کی یاد آگئی ہے آج مجھے میری ماں کی یاد آگئی ہے یار جب بیٹے سیرہ پہنتے ہیں مانا ہو بیٹے رو دیا کرتے ہیں اگر بیٹوں کو خوشی ہمیں اثر ہو خوشی میں باپ شامل نہ ہو بیٹے رو دیا کرتے ہیں میں ایک نکاح میں گیا جب میں نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا لڑکے سے میں نے کہا سائن کر اس نے سائن کیا رونے لگا یار میں نے کہا بتاتو شاہی تری یار کھڑے گئے دوستو آباب کھڑے گئے آج تری زندگی کا خوشی کا دن گئے تین مرتبہ بندہ دولہ بنتا گئے یہ تین موقع ایسے آتے گئے جب دنیا صرف ایک بندے کو دیکھا کرتی گئے وہ تین موقع کون سے گئے تو سن پیارے ایک تو جب دنیا میں بندہ آتا گئے کالا ہو یا گوڑا سب اسی کو دیکھنے آتے گئے دوسرا وہ جب دولہ بنتا گئے تب دنیا سے دولہ کو دیکھتی گئے تیسرا موقع وہ آتا گئے جب بندہ کپن پہن کے جنازے میں لیٹ جاتا گئے تب دنیا اسی کو دیکھا کرتی گئے میں نے کہا یار بتاتو شاہی آج دنیا تجھے دیکھ رکھی گئے تو کیوں رو دیا اس نے کہا مولانا آج مجھے میری ماں کی یاد آگئی گئے میں یہ سوچ رہا ہوں اگر آج میں نے سہرہ پہنا گئے میری ماں گوتی تو کیا کہتی میری ماں گوتی تک کتنی راضی ہوتی اے جوان ماں کی صد کیا کر ماں کی قدر کیا کر ورنہ کلید تو ہوگی بدوائے دینے والی مانکی ہوگی کلید تو ہوگی کپنے بھی ہوں گے سینے سے لگانے والی جم مانکی ہوگی ہزاروں مبارک بادیاں دوگتے کوئی فرق لگی پڑتا لیکن جم ماں دعا دیتی ہے قسم خدا کی اصلی ہی دوسری فرق ہوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عزمتِ والدائن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو عزت کرو ماں کی عزت کرو نا آج میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑی اچھی گفتگو اللہ ماں فرقان صاحب نے اس حوالے سے کی صرف میں ایک بات چاہتا ہوں پیارے صرف ایک چیز سمجھ لینا ہم جب چھوٹے تھے نا ہمارا باپ گندے پہ بٹھا کے میلا دکھانے لے کے جاتا تھا اس نے ایک دن بھی کہاں میں تھر گیا ایک دن نہیں کہاں تو چل میں نہیں لے کے چل سکتا آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں لیکن ماں باپ کو بیٹھانے کے لیے وقت نہیں بیوی کو سنڈے سنڈے ہم مارکیٹنگ لے کے جاتے مہینے میں ایک دن بھی ماں کے لیے نہیں ایک دن باپ کے لیے نہیں یار مجھے بتا تو صحیح کیا کروگے اس دولت کا اگر ماں باپ کے کامناہ آئی تو آگ لگے اس دولت کو یار قسم سے کل دولت ہوگی ماباپ نہیں ہوں گے تو روگے ایک دن میرے حضور تشریف لائے نماز پہننے کے لیے دس ہزار کا مجمع تھا حضور نے مجمع کو دیکھا رو دیئے عمل کی چیخ نکلی آقا آج خوشی کا دینے پہلی بار دس ہزار لوگ نماز آئے ہیں اور ایسے نہیں ہے نماز ہی نہیں ہے صرف یہ جان دینے والے لوگ ہیں آپ کہیں تو گردنیں کٹا دیں کیوں روئے فرمانے لگے آج میری ماں یاد آگئی میری ماں یاد آئی آقا کیوں کہ آج میری ماں ہوتی اور اپنے بیٹے کے لیے اتنے لوگوں کو کھڑا ہوتا دیکھتی تو کتنا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ انہمہ بیٹھے یہ نام در لوگ ہیں قسم خدا کیوں سے پوچھو جب کوئی علامہ کہتا کہ کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا خطیبِ ہند کہا جاتا کہ کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا علامہ فاخامہ کہتے گے کوئی خوشی نہ کی ملتی گے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ملتی گے جب ماں بیٹے کا نام لے کے آواز دیتی گے گھڑو پپو کے کے آواز دیتی گے میں اسی لیے کہتا ہوں اوہ پیارے انجینئر ہو یا ڈاکٹر اللہ نہ ہو یا خطیب مفسر ہو یا محدیث جب گھر میں آیا کرو تو ساری ڈگھنیاں باغر لگ دیا کرو پگھنیاں باغر لگ دیا کرو جب ماں باپ کے پاس آیا کرو تو پواہ بن کے نہیں بلکہ بچپن کا چھوٹ دوبن کے آیا کرو بچپن کا چھوٹ دوبن کے آیا کرو ان کے قدمہ میں بیٹھا کرو خدا کی قسم فائیو سٹار ہوتر کے بسٹر وہ سکون نگی دیتے ہیں جو ماں کی قوت میں سر لگلی سے بندوں کو خدا سکون دیتا ہے اس لیے ماں باپ کو وقت دیا کرو وقت دیا کرو عزت جی یہ سچی بات ہے آج دنیا اللہ ماں کہتی ہے ہاتھ چونتی ہے کوئی کچھ بھی کہہ دیتا لیکن جو ماں نام لے کے آواز دیتی ہے تو اس وقت قلیجے کو جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وہ کسی کے علقابات سے نہیں ہوتی خدا کے آواز دے یہ حق کس کا ہے جو انجینئر کو نام لے کے میں آواز دے یہ حق کس کا ہے جو کسی خطیب کو نام لے کے پکارا جائے صرف ماں گئے اگر تو اللہ ماں ہو جائے دنیا تلوے چھاٹے وہ پھر بھی کہتی اللہ ہم مات بٹے پانی بھر کے لا دنیا لاتی ہے پانی میرے لیے بھر کے لیکن میں فقر سمجھتا ہوں جب ماں کو گلاس میں پانی دیا جائے مجھے فقر ہوتا ہے جب بیٹھ کے اس کے پیر دبائے جائے مجھے خوشی ہوتی ہے جب اس کے لیے کوئی کام کیا جائے اس لیے کہ ہم ساری دنیا کے مقدوم ہو سکتے ہیں لیکن مباب کے قادم ہوا کرتے ہیں ان کے قدمت گزار ہوتے ہیں اور سنو عزتیں انہوں کی ملتی ہیں جو مباب کی ستے کیا کرتے ہیں یاد رکھنا انہوں کو ملتی سفید بالوں والے آپ سیلیکٹ کرلو میرے ممبر پر چند لوگ بیٹھے جن کے بال سفید ہو گئے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ اور پوچھ بابا آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں آج بھی باقی یاد آتی ہے کہ نہیں جب کبھی کوئی دل دکھاتا ہے نا عمر کے کسی بھی حصے میں ماں یاد آتی ہے عمر کے کسی حصے میں بھی کوئی دل دکھائے گا ماں یاد آئے گی ہاں کوئی بھی دل دکھائے گا تو ماں یاد آئے گی یہ مت سوچنا کہ ماں جوانی میں ماں تھی ماں بڑھا پے میں ماں نہیں ہوگی نہیں ہر عمر میں ماں ماں ہوتی ہے تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے آہ تجھے بتاؤں میرے حضور حج کر کے واپس آ رہے گئے حجت الودا ہے حضور کا آخری حج ہے اس کے بعد حضور کو حج میں نہیں آنا گئے یہ حضور کی زندگی کا آخری حج ہے اللہ کو اپر لاکھوں کی تعداد میں شہاب آ گئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی گئے میں حضور کے ساتھ چل رہی تھی چلتے چلتے ایک پہاڑی والی جانا آئی آقا کریم نے اپنی سوالی کی رسی میرے ہاتھ میں دی فرمایا کہ عائشہ اس طرق تک نیچے بیٹھ جاؤ جب تک میں نہ کہوں اٹھ کے نہ آنا حضرت عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی کہتی گئے جب حضور گئے تو مسکرا رکھے تھے اللہ کو اپر حضور چھوٹی پہ چڑے اور اڈھال پہ اتر گئے مصطفیٰ میری نظروں سے اوجھر ہوئے کہتی میں تو دھیری رکھی تھوڑی دیر گزری گئے آقا کے ترد سے رونے کی آواز مجھے آئی اللہ کو اپر اس ترد سے مصطفیٰ روئے گئے میرا جی چاہتا تھا میں اسی بھینک دوں جا کے حضور کو تسنی دے دوں لیکن فرمان یاد تھا آئیشہ اٹھنا نکی گئے جب تک میں نہ آ جاؤں کھگی نکی جانا کہتی میں بیٹھیں رکھی تھوڑی دھیر گزری گئے مصطفیٰ پلٹ کے آ رکھے گئے تم مسکرا رکھے گئے آقا اللہ اکبر حضورتِ خدی آئیشہ ستیقہ کہتی گئے آقا کریم قریب آئے گئے میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آپ کے رونے کی آواز آ رکھی تھی مصطفیٰ مسکرا کیوں رکھے گئے اب سننا پیارے ماں کیا ہوتی ہے اور نوجوان یہ بات لکھے لکھے جانا آقا کریم قریب آئے فرماتے گئے اے آئیشہ آج یہ کہ کیا حجت الودا تھا میرے اللہ کو صحابہ میرے ساتھ تھے آج میں پرٹ کے جا رکھا تھا میرے دن میں خیال آیا کاش آج میری ماں آمینہ ہوتی اور مجھے سینے سے لگاتی بیٹا کہتے آواز دیتی یہ سوچ کے میں ماں کی قبر پہ گیا کہا جب ماں کی قبر پہ پہنچا ہوں بچپن کی یادیں آگئیں آئیشہ مجھے وہ دن بھی یاد آیا جب میری ماں نے اپنے بازو پہ میرا سر رکھا ہوا تھا اور اپنے چہرے پت پتہ ڈال کے رو کے کہا تھا یا اللہ یہ میرا وہ بیٹا گئے جو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا گئے اے میرے مالی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے محمد کا کیا بنے گا آقا کہتے گئے آج تک مجھے ماں کے چملے رولا دیا کرتے گئے بچپن نے میری ماں کہتی تھی میں نے باز میرے بیٹے کا کیا بنے گا اللہ اگر پہ آئیشہ آج مجھے ماں کی یاد آئی میں ماں کی قبر پہ گیا میں نے جاکی گود پھیلا دی میں نے کہا مالک عزتیں دینے والا بھی تو گئے زندگی دینے والا بھی تو گئے موت دینے والا بھی تو گئے اے مالک تُو نے سب کچھ دے دیا کہ میرا جی چاہتا کہ کاش میری ماں ہوتی کہتے آئیشہ جیسی میں نے اتنا کہا میری ماں کی قبر پھٹ جاتی گئے اور قبر سے میری ماں منا آئی بیٹا محمد کہ کے مجھے سینے سے لگایا کہتے آئیشہ میں اپنی ماں کو کلمہ پڑھا کے بھی آیا گھو ماں کو سینے سے لگا کے بھی آیا یہ ماں ہوتی ہے جو زندگی کی ہر موڑ پہ یاد آئی گی بیٹا سید الانبیاء بھی ہو ماں رولا دیتی ہے بیٹا وکیل جج کچھ بھی ہو ماں یاد آئے گی یاد آئے گی ماں تمہیں خدا کا واسطہ اس کو نہ بھولنا مت بھولنا اس کو ماں ماں ہوتی ہے حضور میراج میں دولہ بن رہے کہتے جبریل ماں یاد آگے آج بیٹے کو میراج کا دولہ پنتے دیکھتی کتنی خوش ہوگی مصطفیٰ سواری پہ سوار ہوئے جب سواری پہ سوار ہوئے ذہن میں خیال آیا آج ہم لوگ اگر بیٹا دولہ بنے تو ماں کیا کہتی واہ واہ باپ کہتا واہ واہ کیا بات ہے عربی میں کہا جاتا ہے سبحان اللہ عربی میں کہا جاتا ہے سبحان اللہ خوش ہو کے بندہ کہتا ہے سبحان اللہ حضور کے دل میں خیال آیا کاش میں سوار ہوتا میری ماں مجھے دیکھ کے کہتی واہ واہ آواز آئی محبوب دل تھوڑا نہ کر تو صرف سبحان اللہ کی بات کر دیتا ہم پوری آیت اتارتے ہیں سبحان اللہ یس رابی عبدی لیلم من المسجد الحرام ہاں آج تجھے کوئی کہنے والا نہیں تو ہم کہہ رکھے گئے واہ 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 کتنا پیارا لگ رہا کہ میرا محبوب کتنا پیارا لگ رہا کہ حضور سوار ہوئے گئے جانتے گو یہ پروٹیکول کس لیے دیا گیا یہ استقبال کس لیے فرمایا محبوب قیامت تک بڑے سے پڑا منتری کوئی عدی کاری کوئی بھی دنیا کا پاورفل بندہ جب پروٹیکول کر آئے تو ایسا پروٹیکول میں رکھا ہوں تیرے پروٹیکول کے آگے سب کی کرتنے جھٹ جائیں گی کوئی کہے گا میرے استقبال میں دس ہزار کھڑے تھے کوئی کہے گا بیس ہزار کھڑے تھے کوئی کہے گا دیس ہزار کھڑے تھے فرشتے کہیں گے چپو جاؤ محمد وہ ہے جس کے استقبال میں دو لاکسی ہزار کھڑے تھے حضور کو میراج رب لے کر رہی پھر سباری کیسے ہوئی باطلم بھی ہوگی یہاں سے پہلا شٹو مسجد اقصہ پہلا شٹو پہلا بریک لیا مسجد اقصہ پہ سپیڈ کتنی تھی وہ جو براک تھا اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑھتی تھی وہاں اس کا قدم پڑھتا تھا بجلی کی طرح پر آق برک سے بنا برک بجلی کو کہتے ہیں اس پیٹ مسجد اقصہ میں پہنچے سوالی باندھی جانتے ہو جانتے ہو نا ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رب نے فرمایا جبریل ازان پڑھ جبریل ازان پڑھنے کھڑے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ جب اگلے جملے کا انتظار تھا تو آدم کہتے تھے شاید میرا نام ہوگا ابراہیم کہتے تھے شاید میرا نام آئے گا ہاں سب اپنی سوچ رہے تھے یا اللہ کس کا نام لینا آواز آئی جس کے تلوے چوم کلایا گیا اسی کا نام لینا ہے سبحانہ محمد الرسول اللہ حجی ازان ہو گئی نماز کون پڑھائے اولین آخرین سارے نبی انتظار میں کون آئے مسلے پہ تو پوچھو ان علماء سے مسلے کا حقدار کون ہے مسلے کا حقدار وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ علم میں بڑا ہو ٹھیک ہے جی جو علم میں سب سے زیادہ ہو اگر علم میں بھی سب برابر ہو تو پھر دیکھا جائے گا عمل کس کا اچھا ہے عمل میں بھی برابر ہو پھر دیکھو قرات کس کی اچھی ہے اگر قرات میں بھی سب برابر ہوں پھر دیکھو حسین کون ہے جو سب سے زیادہ حسین ہوں گا وہ امامت کا حقدار ہے کم ہو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کھڑے کون مسلے پہ آئے گا فرمایا مسلے پہ وہ آئے گا جو تقویم اعلیٰ ہوگا مسلے پہ وہ آئے گا جو حسن میں اعلیٰ ہوگا مسلے پہ وہ آئے گا چوئیم میں اعلیٰ ہوگا مسلے میں وہ آئے گا جو عمل میں عالی ہوگا جبرین مصطفیٰ کا آت پکڑا اور کہتیم محبوب آتا کیوں نہیں ہے کیونکہ سب سے مرالا تو یہ نظر آرہا اگر ان سب میں بھی برابا تو پھر مسلح پہ وہ آئے گا جو عمر میں سب سے بڑا ہوگا مسلح پہ وہ آئے گا جو عمر میں سب سے بڑا ہوگا تو نبیوں کی عمریں دیکھو ایک ایک ازار برس ہوئی ہیں پھر حضور مسلح پہ کیوں ہاں ہے عمر لاکو برس کی تیری مگر ہے تازہ شواب تیرا ان میں سب سے زیادہ عمر میرے نبی کی ہے اس لیے کہ آقا فرماتے کنت نبیوں وادم بین المائی وطین اور میں تو اس وقت بھی نبی تاجب آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تو عمر میں بھی میرا نبی سب سے بڑا مسلح پہ کڑے ہوگے اب ذرا غور کریں ہاں سارے پیچھے کڑے حضور آگے نماز پڑھائی نماز کے بعد پھر اگلا سفر شروع ہوا پہلا آسمان آیا پوچھے دروازے پہ گئے جو ایڈنٹیفائی سسٹم تھا وہ کیا گیا کون جبریل کوئی ساتھ ہے جی کون محمد اپنی مرضی سے آئے ہیں کہ لائے گئے ہیں کہ بلائے گیا ہے دروازے کھل گئے ہیں پھر کیا کہا آسمان والوں نے کیا کیا اچھا آنے والا ہے کیا کیا اچھا بلانے والا ہے نہ آنے والے کا جواب نہ بلانے والے کا جواب ہاں پہلے آسمان پہ نبی سے ملاقات دوسرے پہ تیسرے پہ چھٹے پہ چھٹے پہ ساتھ پہ سارے آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں سارے آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں سارے آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں آخر کار صدرت المنتحا گیا حضور نے فرمایا جبریل چلتے نہیں جبریل بولے بس یہاں تک ہی اپنا ساتھ تھا اب کوئی بندہ اگر مجھے لے کے آئے اکبر بھائی نے بلوایا جا بھی گاڑی ملانا کی آ رہی ہے اس راستے سے گھما کے لیا ہو اگر لانے والا بندہ کہہ میں نہیں جاتا آگے تو میں کہوں گا بھائی میں نے رستہ ہی نہیں دیکھا کیسے جانا ہے جبریل رکھے حضور نے نہیں کہا میں نے رستہ نہیں دیکھا سمجھ رہے نا حضور نے نہیں کہا رستہ نہیں دیکھا بلکہ حضور مسکرا کے کہتے ہیں جبریل چلتے نہیں تو کیا کہا تھا کہتے ہیں اگر بال برابر بھی آگے پڑ گیا نہ میرے پل جل جائیں گے یہاں سے آگے چانے کی جازت نہیں کیونکہ حضور میں آپ کے جیسا نہیں ہو وہ جبریل نبی فرشتوں کا سردار ہو کے کہتا ہے حضور میں آپ کے جیسا نہیں جانتے ہو ایک بار جبریل امی آئے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جب آپ کو نارن مرود میں ڈالا جا رہا تھا تو کہہ رہا تھے فرمایا تھا آپ نے کہ کوئی حاجہ تو ابراہیم تو بتاؤ اس لیے کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک تم نہیں جا سکتے تمہارے رب کے پاس میں جا سکتا ہوں وہاں تم نہیں پوچھ پاؤ گے بدہتے جبریل نے جب اتنا کہا تو محبوب نے کہا تھا جبریل ایک دن تُو نے میرے دادا سے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تم نہیں جا سکتے آج ان کا پوتا تجھ سے کہہ رہا گیا جبریل کوئی خواہش ہو تو بتا آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تُو بھی نہیں جا سکتا آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تُو بھی نہیں جا سکتا تو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ جب جا رہے ہوں مو مانگی دے رہے نا تو اتنا کرم کر دیں جب امت پھول سراد سے گزرے نا تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جانی چاہیے پر بچھانے کی اجازت جبریل نے مانگی ہے حضور نے فرمایا جاؤ دی جاؤ دی گئے لامہ کھا پھر وہ منزلیں آئیں جانتے ہو پھر جو باتیں ہوئیں اللہ نے ستر ہزار حکایات ستر ہزار واقعات ستر ہزار رموز و اصرار محبوب کی جھولی میں بن مانگے ڈالے بن مانگے ڈالے وہ پھر فرمایا یہ تو میں نے بن مانگے دیا گیا اب تجھے کیا چاہ گئے تو بتا اب تجھے کیا چاہ گئے تو بتا تو حضور ارز کرتے ہیں اللہ امت کے لئے تحفہ فرمایا جب پچاس وقت کی نمازیں لے جا پچاس وقت کی نمازیں تری امت کے لئے تحفہ ہے گھوڑ سے سوچو ذرا کتنی نمازیں دی گئی سارے بولیں کتنی پڑھتے کتنی ہیں پڑھتے پڑھتے تو چاہیں جتنی بھی ہیں لیکن فرض پانچی ہیں یہی تو مسئلہ ہے کتنی بچی جب حضور لے کے پلٹے رب نے فرمایا موسیٰ میرا محبوب آ رہا ہے تو نے مجھ سے کہا تھا نہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا لنترانی تو تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اتنی طاقت نہیں ہے آج میرا محبوب آ رہا ہے سن تو مجھ سے پیار کرتا ہے میں اپنے محبوب سے پیار کرتا ہوں جب تیرے پاس میرا محبوب پہنچے نہ اس سے کہہ دینا نمازیں زیادہ ہیں واپس جا کے کم کرا کے آئیے میں پھر محبوب کو بلا کے دیکھوں گا سمجھ رہے نا پھر میرا محبوب میری قربتوں میں ہوگا پھر جائے پھر پلٹانا پھر جائے پھر پلٹانا موسیٰ تیری آنکھیں بھی تھنڈی ہوتی رکھیں گی محبوب میری سو گھٹ پہ بھی بار بار آتا رکھیں گا پلٹے روک لیا محبوب کتنی نمازیں دیئے پچاس کی میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں میں نے امت دیکھی ہے انہیں تو منو سلوہ اتھار کے دیا جاتا تھا انہوں نے پھر بھی نہ پڑی تھی آپ کی امت پچاس کیسے پڑھ لے کی کم کرائیے بڑوں کا مشورہ تھا جی واپس پلٹ گئے سمجھ رہے نا مشورہ وہ معنی نہیں کہ حضور کو چھوٹا کر دیا مازاللہ یہ اس معنی میں نہ لیجئے گا مشورہ تھا واپس پلٹے کہنے لگے یا اللہ کچھ کم کر دی پانچ کم ہوئی پھر آئے پھر پانچ پھر آئے پھر پانچ کتنے چھکر لگے نو بولیں کتنے نو نو چھکر لگے پتہلیس کم ہو گئی حضرت موسیٰ کہتے محبوب ایک بار پھر چلے جائیے تو حضور کی آنکھ میں آنسو آگے فرمانے لگے موسیٰ اب تو واپس نہیں جانا ہے جو میرا ہوگا وہ پانچ وقت کی پڑھے گا ضرور میرا ہو اتنا بھی نہ پڑھے یہ کیسے ہوگا فرمایا جو میرا ہوگا وہ پانچ پڑھے گا آواز آئی محبوب دل تھوڑا نہ کر لا تبدیل علی کلیمات اللہ اللہ کا فرمان بھی نہیں بدلا جائے گا جو تیرا امتی پانچ پڑھے گا ایک زیرو لگا کہ اسے پانچ پچاس کا سوا بتا کر دیا گا اب تمہاری مرض یہ کتنی پڑھنی ہے کتنی ہے سمجھ گئے آپ توفہ لے کے حضور آئے واپس پلٹے آ رہے تھے نا تو راستے میں حضور فرمانے لگے جبریل یہ بات بتاؤ مانے گا کون کون مانے گا کہ میں اتنے کم وقت میں اتنا گھوم کے آیا اگر میں وہ بتانے لگوں کہ جنت اور دوزت کی سہر حضور نے کی پھر وقت بڑھے گا کہنے لگے جبریل مانے گا کون تم اس کرا کے کہنے لگے پریشان کیوں ہوتے ہو آپ کی گواہی آپ کی میراج کی تصدیق صدیق کریں گے اس لیے کہ خدا نے انہیں بنایا ہی آپ کے لیے صدیق ہے سب سے پہلے تصدیق صدیق ایک پر کریں گے حضور واپس پلٹ کے آگئے باتیں چل نہیں تھی حضور نے فرمایا میں اتنے کم وقت میں یہاں سے وہاں گیا دیکھ کے آگیا ابو جہل کی موج آگئی کہنے لگا آج بات میں لگئی بھی اب تو جیتے جتائے ہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا جی جہاں ایک مہینہ آنے میں لگتا ہے مسجد اقصہ تھا کہ ایک مہینہ جانے میں دو مہینہ کم سے کم لگتے ہیں اگر چھوکے بھی بھاگو کے تو دو مہینے کم سے کم یہ کہتے ہیں میں تو گیا ایک لمحے میں واپس بھی آگیا پکڑے گئے انہیں شور مچانا شروع کیا لوگوں کی سمجھ میں بات ایک بار کو نا تو جو اہل ایمان تھے ان کو بھی پرہری چڑھ گئی سن کے یہ کیسے ہو سکتا ہے پرہری آئی آئی بات جنہیں صدرت صدیق اقبر کے سامنے بھی آئی کہ صدیق یار ابو بکر ایک بات بتا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں رات کے بہت کم وقت میں بیت المقدس گیا عرشو پہ گیا وہ پھر واپس بھی آ گیا تو کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہنے لگے ہوئی نہیں سکتا تو اس کو لگا کہ ہاں لوہا گرم ہے توٹ مار دو اس نے کہا ایسا ہو سکتا کہ نہیں کہا پھر جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ کہتے ہیں وہ جا کے بھی آگے مسکر آگے کہنے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے اس نے سر کھو جایا کہنے لگا بھی تو کہا تم نے کوئی کہے نہیں مانوں گا کہا سنانی میں نے کہا کوئی کہے تو نہیں مانوں گا یہ نہیں کہا کہ محمد بھی کہے تو نہیں مانوں گا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہا ہے اسی دن سے نام پڑ گیا ابو بکر صدیق جس نے پہلے تصدیق کی اسی کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے حضور آگئے میراج سے امت کے لئے بخششکتہ لے کے آئے اتنی بڑی تعداد میرے آگے بیٹی ہے ایک اللہ والے کاستانہ بھی ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے اللہ سلامت رکھے ہم خرچ کرتے ہیں تو میری گزاری سے جائز جگہ خرچ کیا کرو ٹھیک ہے جنوں جوانوں میرے بچوں دیکھو درخت اگر بڑا ہو جائے نا تو اسے پھر جھکایا نہیں جا سکتا کہیں بھی اگر وہ ایسے ہے نا تو پھر ایسی جمعہ کا وہ اور درخت اگر پودا ہونا چھوٹا تو ہمارے باپ دادا پہلے لکڑیاں باندیتی تھی پیڑا میں تاکہ وہ سیدھا چلے جب مضبوط ہو جاتا تھا تو کل دی جاتی تھی لیکن کسی موٹے پیڑ پہ لکڑی باندی نہیں دیکھی اس لیے کہ یہ ٹھوٹ تو سکتا کہ سیدھا وہ نے سیدھا سیدھا نہیں ہو سکتا تو جی جو بڑے پیڑے ہیں ان کا تو مسئلہ ہی نہیں میں ان پودوں سے بات کر رہا ہوں جو ابھی موڑے جا سکتے جو ابھی موڑے جا سکتے ہم اپنی قوم کے بچوں کو دیکھتے اکثر ناچ گانوں کی پاٹیوں میں تماشوں میں یوں پیسے لٹائے جاتے کبھی کسی بھوکے کو بھی کھانا کیلئے کر کبھی کسی ننگے کو کپڑا پہنایا کر کسی پیاسے کے لیے پانی کا انتظام کیا کر کسی پیوہ کے دپٹے کا انتظام کر دے پھر دیکھ اللہ تجھے کتنی برکتیں دیتا ہے کتنی برکتیں دیتا ہے سوچ بھی نہیں سکتے بھائی آج ہم دنیا کی دعوت کرتے ہیں لیکن اپنوں کے لات مار دیتے ہیں کہتے ہیں دون آیا تو کیا ہوا میرے دستر خان پر بھیر نہیں ہوگی دیکھ یہ پدان بھی آ گیا تکدار بھی آ گیا زمیدار بھی آ گیا نیتہ بھی کھا گیا منتری بھی کھا گیا اور یار ان کے کھانے سے کچھ نہیں ہوگا اگر تیرے اپنے تجھ سے دور گئے پہلے ہنے لے کر کے آ اس کے بعد دور والوں کو لاؤ جب اپنے راضی ہوتے گئے تمتینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو ایک بات سننا بہت غور سے میری بات غور کرنا میری بات پہ بیماریاں کون سی لگ رہی ہیں آج کل کینسر برین ٹیومر برین ہیمریج ہارڈ اگلی سانس ہی نہیں آتی مو پھیلا تھا ختم پانی بھی بندہ نہیں مان پاتا یہ بیماریاں کیوں ہیں بیماریاں تو پہلے بھی آتی تھی نا بندہ آٹھ دن بخار میں پڑھا ہے دس دن درد میں تڑھتا رہا تین دن بیماری میں رہا تو موت آتی تھی تو پتہ دے کے آتی تھی لیکن آج اچانک موتیں آتی ہیں اس کی وجہ جانتی ہونا یہ جتنی موتیں ہیں یہ ایسی چیز ہیں جو اچانک دل کو جام کرتی اور یہ دل جام اس لیے ہونے لگے کہ یہ اندر سے کالے ہو چکے ہیں یہ اندر سے کالے ہو چکے ہیں ہمارے اپنوں کے لیے اس میں جگہ نہیں ہیں اپنوں کے لیے آج دیکھو تو کیسی بیماری لگتی ہے بلٹ کینسر بچ کے دیکھا ہڈی والا کینسر بچ کے دیکھا ہاں برینڈ کینسر بچ کے دیکھا چیلنج کے ساتھ بیماری آتی ہیں لیکن جانتے ہو ان کا بھی کوئی علاج ہے ان کا بھی کوئی علاج ہے امریکہ میں ایک بندے نے پیتیس سال کمائی کی کتنے سال کتنے سال میرے بچوں یاد رکھنا پیتیس سال کمائی کی ہو گیا کینسر ڈاکٹر نے دیکھا کینسر پیسے والا تھا پیتیس سال میں اور وہ گھر وہ روپیہ کمائی تھا جب کینسر ہوا پریشان ہو گیا ڈاکٹر کو دکھا کے کہنے لگا چیک کیا جائے ڈاکٹر نے کہا کینسر کے علاج کیا پھر اس کے بعد ڈاکٹر کو کہنے لگا دو مہینے کی زندگی رہ گئی ہے تو نہیں بچے گا دو مہینے تک تجھے جو کرنا ہے کر لے جو چاہ کے خوشیاں حاصل کر جتنی چاہ کے موچ کر لے تو مہینے بعد تجھے موت آ جائے گی کینسر اس سٹیج کو پہنچ چکا گئے تو پچھنے والا لگی گئے تو سنو پیارے جو آئی پی ایس پہ بھروسہ کرتے ہو آئی پی ایس پہ بھروسہ کرتے ہو ایم بی ایس پہ بھروسہ کرتے ہو بیو ایم ایس پہ بھروسہ کرتے ہو جب دنیا کی ساری بگنیاں فیل ہو جاتی گئے پھر خدا کے نیک بندوں کی طرف بندہ جاتا گئے پھر جاتا اللہ والوں کی جو کھٹ پہ کہ یہاں سے لا علاج کر دیا گیا گئے چلو ان سے چل کے پوچھتے گئے محمود شاہ تم بتا دو یہ کینسر کیسے ٹھیک ہوگا درین ایمرج ہو گیا گئے یہ کیسے بچے گا اللہ وقت وہ بھی گیا اللہ والے کی جو کھٹ پہ کہتا درچی بتاؤ تو شکی فاکبرو نے لا علاج کر دیا گئے سب کہہ چکے گھتی رکی بچے گا کوئی تو راستہ ہوگا جس سے زندگی بچ جائے گی انہوں نے یوں نکاہ ڈالی کہنے کے بتا تو شکی کہاں گاں گاں کہاں گاں 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 گ جنہیں تُو نے پیتیس سال سے ملکے نگی دیکھا جنہیں قریبی کی وجہ سے تُو نے دھدکار دیا گئے جاہاں ان کے کھانے کا انتظام کر دسترقان بچھا ان کو جا کے دعوتیں کھلا دو مغینے کے بعد آنا اللہ اکبر جیسی یہ صحیح اپنی ملک پہنچا اس نے جانے کے بعد دسترقان وسیع کیا سارے احباب کو بلایا رشتہ داروں کو بلایا ایک دیل مغینے تر سب کو کھانا کھلاتا رہا اس کے بعد برد کے پھر اپنی ملک گیا جا کے بلی کے پاس پہنچا حضرت جو آپ نے کہا تھا میں کر کے آ گیا ہو فرماتے جا اب جا کے اپنا چیک اپ کرا جب چیک اپ کرایا گئے نہ کئنسر گئے نہ کجلی گئے نہ پھولیا گئے سب کچھ ختم ہو چکا گئے داکٹر کے پاس ریپورٹ آئی داکٹر کبھی مو دیکھتا گئے کبھی ریپورٹ دیکھتا گئے کہ یار مکاتو شکی یہ کیسے بچ گیا اگر ان سے کیسے قدم ہوا وہ کم سا طبیب ہے جس نے ترا علاج کیا گئے اللہ وقت پر اس نے کہا تھا داکٹر تونکی جانتا گئے زندگی دو نقی دیتے جن کے پاس ایمی بی ایس کے بگری گئے زندگی دو نقی دیتے جو آئی ایس آئی پی ایس ہوتے گئے گدا کی قسم اس نے کہا تھا ہم اس کے ماننے والے گئے جن کی اپنی شان یہ گئے کہ جن کے تلوکت ہو بن گئے آبِ خیات ایفتانی مشیخہ امارا نا نا